اچھا پاکستان میں اچھی چیز بھی نہ بری بن جاتی ہے بہت اچھا ہوتا اگر پروینشل ایٹانومی کی صحیح پریکٹس کی جاتی ہے صوبے بڑے ازاد ہو گئے تھے ہیلتھ میں کانٹریبیوٹ کرتے ایڈوکیشن میں کانٹریبیوٹ کرتے نہیں ہوا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کیونکہ گھوم گھوم کے وہی ڈار فارمولا واپس آ رہا ہے تو جیسے ملک صاحب نے ایکسپلین کیا کہ اچھا پیسے کہاں سے لائے جا سکتے ہیں تو صوبوں سے ہی واپس لینا شروع کر دو کس طرف جا رہے ہیں ہم تو دوبارہ وہی چیز جو پہلے کیا تھا اسی کو ریورس کر دو کوئی نیا کام تو ہو نہیں رہا تو کہاں ہے روڈ ماپ کوئی نیا جو آنا تھا دیکھیں میں ملک صاحب کی بات سے تھوڑا سہمت نہیں ہوں اس کی ریزن یہ کہ پیسے کٹھے کرنا مسلم لیگ نون کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے بھئی پانچ پانچ ملک ان کے پیچھے کھڑے ہیں نوٹوں کی گھڑیاں شیخ ایسے موڈوں پہ لے کے کھڑے میں کہ ساڑھا نواز شیف آئیت ایسی بوڑیاں کھول دیئے اور ایسے کر کے ہم کھول دیں اور ساگدار ائرپورٹوں پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ میں نے نوٹ دکھا میرا موڈ بنے تو وہ ان کا پرابلم نہیں ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ اسلام آباد کے حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ میاں نواز شیف صاحب اس بار وزیر آزم نہیں بننا چاہتے وہ صدر بننا چاہتے ہیں اور جب وہ صدر بنیں گے تو صدر کے اختیارات کچھ نہیں ہیں جب اٹھارویں ترمیم ختم ہوگی تو وہ سارے اختیارات صدر کو واپس مل جائیں گے اور میاں نواز شیف صاحب خلیفت المسلمین امیر المومنین ریاست پاکستان کے وہ آلینار ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اور صدر بن کے اٹھارویں ترمیم کا خاتمہ کر کے ان کے پاس اختیارات آ جائیں گے اور سارا نیچے نظام جو ہے وہ ان کے تابع چلا جائے گا یہ وہ خواہش تھی جو خان صاحب نے بھی آخری دنوں میں کوشش کی اور دس سال کا پلان تھا کہ جی صدارتی نظام لائے جائے اور پھر میں بیٹھ جاؤں اور باجوا صاحب لمبے ہو جائیں اور فیس صاحب کو بھی ایکسٹینشن مل جائے تو پھر یہ ڈرے سارے اور یہ کٹھے ہوئے اور کٹھے ہو کے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ واقعی دس سال کے لیے بیٹھ جائے اب وہ پرانا خواب جو جاتی عمرہ میں بہت سال پہلے دیکھا گیا تھا وہ عمران نے دیکھا عمران سے انہوں نے وہ خواب فرنچائز لے کے اپنے پاس لے لیا اب اس نواز شیف صاحب کی خواہش ہے کہ میں صدر بنوں اور چھوٹا پائی وزیر اعظم بن جائے ٹھیک ہے اور اس آگڈار چیرمن وہ سینٹ کے وہ بن جائے ہیں چیرمن اور وزیر اعلیٰ جو ہے آپ کہہ رہی ہیں علیم خان صاحب یا مریم صاحب بن جائے ہیں اور کیا کہتے ہیں کوئی رہ گئے رشتہ دار جنید رہ گئے یا ابھی بہت لوگ ہیں ابھی ہاں کوئی رشتہ دارا کر رہے ہیں ابھی تو کوئی کابینہ ڈسائیڈ ہونی ہے وہ ان کو کر کے آل ان دا فیملی پاکستان ایک محفوظ خاندان کے ہاتھ میں چلا جائے اس لیے ہاں جی اس لیے یہ اٹھارویں ترمیم کا جو رولہ ہے یہ پڑھ رہا ہے اور زرداری صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر میاں صاحب تو سادھا مان نہیں ہے تیلے اللہ وہ پاکے اور تاج اور پھر وہ جب بیٹھیں گے تو پھر وہ جس کو چاہے زن بچہ کولوں میں پسوا دیں گے اچھا ویسے میرے خیال میں جو میری اطلاعات ہیں وہ وزیر آزم بنیں گے چاہے سات آٹھ مہینے کے لیے بنیں لیکن وزیر آزم بنیں گے کیونکہ جو وزیر آزم کی پاورز ہیں وہ تو بارال اور جہاں تک کانٹینیوٹی کی بات ہے تو کانٹینیوٹی ڈیمانڈ شہباز شریف پھر وہ آئے لہٰذا وہ اور چیز ہیں لیکن